شملہ میں شانتہ کمار نے سنجے بارو پی ایم من موہن سنگھ پر نشانہ سادھا انہوں نے آروپ لگایا کہ پی ایم کی ناک کے نیچے بھرستہ چار ہوتا رہا اور وہیں موک درشک بن کر سب کچھ دیکھتے رہے شانتہ کمار نے دعویٰ کیا کہ لوگ سبا چناؤوں میں بی جی پی اپنے دم پر کیندر میں سرکار بنائے گی شانتہ کمار نے کہا کہ جہاں سنجے بارو کی کتاب من موہن سنگھ کو ایک کمزور پردھان منتری بتاتی ہے تو وہیں پارک کی کتاب نے کوئلا گھوٹالے کی پوری پول کھول دی ہے لہٰذا انہوں نے پردھان منتری سے نیتکتہ کے آدھار پر اپنا پتھ چھوٹ دینے کی مانگ کی ہے بہت گمبھیر بہت گمبھیر کیونکہ دیش لٹھتا رہا اتنے بھیانکر سکیم ہوتے رہے اور ان پستکوں کو پڑھ کر کے لگتا ہے کہ پردھان منتری کو سب معلوم ہوتا تھا لیکن پردھان منتری کے طور پر اپنے کرتب کا پالن کرنے سے بچوک کے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے یہ دی پردھان منتری چاہتے ٹرانسپیرنسی لہتے تو دیش اتنی بڑی لوٹ سے بچ جاتا اتنا کچھ پرماند سامنے آنے کے بعد اب منمون سنگھ جی کے لیے کی راستہ ہے کہ وہ تیاغ پتھر دیں بی جے بھی پچھلے کافی سمیں سے کالی دھن کے مطے پر بھی کانگریس سے جواب تلک کرتی آئی ہے وہیں شانتہ کمار نے کانگریس پر آروپ لگایا ایک ویدیش میں کانگریس کے کئی نیتاؤں کا کالا دھن وہاں کے بینکوں میں جمع ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ انڈیا کی سرکار بننے کے بعد کالا دھن واپس لیا جائے گا دیکھئے سارے سروے کے اندر ہم سب سے آگے ایک بات بلکل سچ ہے کہ کانگریس تو اسٹتو کی انتم لڑائی لڑڑی ہے سو کے آس پاس کانگریس رہے گی بھارتی جنتہ پارٹی ہم کو لگتا دو سو بھتر تک پہنچیں گے کچھ لوگ کہہ رہے دو سو بھتر تک نہیں سوا دو سو دھائی سو تک پہنچیں گے میں مان لیتا ہوں سمدھان کے بطابق جب سنگر لارجس پارٹی ہم ہوں گے تو نمنتن راشپتی کو ہمیں ہی دینا پڑے گا جس کشن نرندر موڈی جی کو سرکار بانے کا نمنتن ملے گا اس کشن وہ ریجنل پارٹی جو کانگریس سے لڑ کر کے آگے آتی ہیں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ آنے میں ہم وکلپ بھی ہیں ہم دیش کی ان پارٹیوں کی راجنیتک مجبوری بھی ہیں آپ کو حیرانی نہیں ہوگی اگر کل ایسے حالات ہوں کہ سری نتیش کمار جی کہیں کہ میں آپ کو سمرتن دینے کو تیار ہوں اگر نتیش کمار کو بیہار کا مکھ منتری رہنا ہوگا تو انہیں ہمارا سائیوگ دینا ہوگا پھر ہمیں چننا پڑے گا کس کا سائیوگ لینا ہے کس کا سائیوگ نہیں لینا ہے دیکھئے جب کرپشن کے خلاف کاروائی شروع ہوگی تو جن جن لوگوں کے خلاف بھرشت آچار کے گمبیر آروپ ہیں وہیں راشتری مدوں سے ہٹ کر شانتہ کمار نے پردیش کے مدوں کو بھی جم کر اچھالا ان کا کہنا تھا کہ راجے کی کانگری سرکار نے اب تک کے کاریکال میں ہوئے سبھی گھوٹالوں کی چانچ NDA کی سرکار بننے کے بعد کی جائے گی اور اگر کوئی بھی کسی بھی ماملے میں دوشی پایا جائے گا تو کانون اپنا کام کرے گا وہیں انہوں نے ہمچہ سرکار دوارا HPCA پر جلد بازی کی کاروائی کی بھی علوچنا کرتے ہوئے کہا کہ سرکار دوارا رات کے سمیں HPCA پر کاروائی گلت دھنسے کی گئی تھی اگر کہیں کچھ غلط ہوا ہے تو سرکار کو پورا ادھیکار ہے جانچ کرنے کا اور کاروائی کرنے کا لیکن جس ڈھنگ کی جلد بازی دکھائی گئی کیبرٹ کا فیصلہ لیٹ کیا اور رات کے اندھیرے میں قبضہ لینے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں یہ جلد بازی بدلے کی بھاونہ چناؤ کے سمیں کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش یہ نندنی ہے میں اس کا ورود کرتا ہوں وہیں اس موقع پر شانتہ کمار نے کہا کہ ہمانچل پردیش میں سبھی راجنیتک دل جنتہ سے جڑے مددے اور ستھانی مددوں کا کم بلکہ اپنے اپنے راجنیتک پرتیدونیوں کے خلاف زیادہ پرچار کر رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمانچل پردیش کی چاروں سیٹوں پر بی جے پی اپنی جیت نشچت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی شملا سے راجیش کمار اور محیط پریم شرما کے ساتھ امیت کمار ڈے اور نائٹ نیوز خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بوک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹوٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن